پاکستان تیریک انصاف کی لیگل ٹیم نے ایک پریس کانفرنس کیے جس میں انتہائی اہم لوقات اٹھائے گئے ہیں انہوں نے تمام اداروں اور یوڈیشری کو ایکسپوس کر دیا شرف زلخان مروض صاحب اور شہیب شاہین صاحب نے پریس کانفرنس میں بات چیت کیے شرف زلخان مروض صاحب خصوصی طور پر کافی غصے میں نظر آئے انہوں نے جج آمیر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس ہے اور جج ہمائیو دلاور جو کہ ترشخانہ کا کیس سن رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی کہ دونوں ججز نے انتہا کر دیئے ججز آمیر فاروق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نو مئی کو عمران خان صاحب ہاتھ عدالت سے گرفتار ہوتے ہیں ناجائز طور پر لیکن جج آمیر فاروق اس کو لیگل قرار دیتے ہیں گرفتاری کو جس کی اوپر بعد میں سپریم کورڈ کا آرڈر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان لیگلی گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ آٹیرین وائٹ کیس میں جج آمیر فاروق کے خلاف دو ایک کا فیصلہ آتا ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورڈ کے ویب سائٹ سے فیصلہ ہی غائب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جج ہمائیو دلاور کے حوالے سے شرف زلخان مروض صاحب نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو انتہائی کر دی فیس بک ایکاؤن سے عمران خان صاحب کے خلاف نازیوہ پوسٹ آنے کے بعد اس کا جواز ہی نہیں بنتے اخلاقی کہ وہ عمران خان صاحب کا تو شخانہ کیس سنے لیکن اس کے بعد انہوں نے شرف زلخان مروض صاحب کے ساتھ بھی ایک مردبہ بدتمیزی کی اور اس کے علاوہ بنچوتر صاحب کے ساتھ بھی شرف زلخان مروض صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپیشلی بدتمیزی کے لیے لائے گئے ان کیسز کو کور کرنے کے لیے جس پر شرف زلخان مروض صاحب بھی آخر پتھانے انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ جج صاحب اسی فیصلے میں عمران خان صاحب کو ناجائز سزا دینے کے لیے لائے گیا ہے اس کے علاوہ پنجوتر صاحب کو انہوں نے ایک مردبہ شٹ اپ کال دی جس کے جواب میں پنجوتر صاحب نے بھی جج کو شٹ اپ کال دی اور جج ہمائیوں دلاور ہیں انہوں نے اور بھی بہت سارے حرب استعمال کیے چھوٹی کے دن بھی آکر عدالت لگا لیتے ہیں کیسز کو سپیڈ اپ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ناجائز طریقے سے عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں سزا سنا دی جائے تاکہ جہاں سے ان کو آرڈر آئے ان کو تسلی ہو جائے لیکن سارے کیسز فریویلس سے بوکس ہیں جس میں بالکل سزا بنتی نہیں ہے اور اگر یہ لوگ سزا بھی دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے پہلے ہی پیشی پر اوڑ جائے شرفضل خان مروض صاحب نے انتہائی دبنگ پر ایس کانفرنس کیا انہوں نے ان دولوں جیجز کے خلاف کیا بات چیت کیا یہ آپ کو سنواتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹے کے ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینل کو سپورٹ کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائز ہیں ایف آئی اے کمپرومائز ہیں تمام انٹیلیجنس ایجنسیا کمپرومائز ہیں تمام براکریسی کمپرومائز ہیں کوئی بھی شخص حلول افلا کے ساتھ نہیں ہے ایسے میں اگر جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے اور ہم پورے دعوے کے ساتھ پورے وصوب کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج سائبان جو ہیں یہ اپنے منصب اپنے اوکس کا انحراف کر چکے ہیں انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکن کو انصاف دلائیں گے لہذا اگر جج سائبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بگتنے کو تیار ہیں اس کا پراب ہونا چاہیے ہماری الزامات کا پراب ہونا چاہیے یہ اتنا حق تو ہے ہم الزام دہندہ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے آپ کو علم ہے تیریان کیس میں ججمنٹ آئی اسلام آباد کے ہائی پورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی بینچ توڑ گیا کیوں کئی ایسی نظیر ہے